بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پل ایشیا کا دوسرا بڑا پل ہے اور ایشیا کی سب سے بڑی پل دنگن کشن پل ہے جو چینہ میں شنگائی کو نانجنگ سے جوڑتی ہے فورٹ منڈرو کے مقام پر واقعے یہ پل بارہ کلومیٹر طویل ہے یہ پل بلوچستان کو پنجاب سے ملاتی ہے فورٹ منڈرو ستہ سمندہ سے چھ ہزار پت بلند ہے یہ ایک صحت افضاء اور صحتی مقام ہے ہر سال ہزاروں افراد پنجاب سے یہاں آتے ہیں اور فورٹ منڈرو کی بہترین موسم سے لطف اندوز ہوتے ہیں اس پل کی تعمیر سے قبل اس راستے پر عام دورف انتہائی مشکل اور پرخطر تھا یہاں بے شمار حادثات ہوتے تھے اور یہ سڑک کئی کئی دنوں تک بند رہتی تھی پل کی تعمیر کے بعد جہاں اس کی مسافت عادی رہ گئی ہے وہیں اس سڑک پر خطرناک موڑ اور اترائیاں ختم ہونے کی وجہ سے حادثات کی شرابی کم ہوگی یہ پل چینہ پاکستان ٹکنومک کوریڈور میں بھی ایک اہم سنگے میں ثابت ہوتی ہے اس سڑک کے ذریعے بڑی مال بردار گاڑیوں کو رکنی سے لور لائی اور کویٹا تک رسائی حاصل کی اور مستقبل میں یہی شہرہ رکنی سے کھولو اور سپی تک مال بردار گاڑیوں کی رسائی کو ممکن بنا دے گا گوادر پورٹ تک مال کی رسائی میں یہ دونوں راستے اہم قردار ادا کریں گے اس پل کو جاپان کی عالمی تعاون ایجنسی جائیکہ کی مالی امداد سے تقریباً تقریباً چوبیس ارب روپے میں تعمیر کیا گیا یہ امدادی رقم انتہائی کم شرح سود یعنی زیرو اشاریہ دو فیصد میں حاصل کیا گیا ان پلوں پر جاپنیز کنسٹرکشن کمپنی نے جولائی دوزار سولہ میں کام شروع کیا جو اپنی مقررہ تین سال کی مدت میں دسمبر دوزار انیس میں مکمل کیا گیا اس رقم کی تعمیر پر جہاں عام عوام بہت خوش ہے وہیں بڑی مال بردارگاڑیوں کے مالکان میں بھی سب کنسان سبیت یہ پل انتہائی مضبوط بنائے گئے ہیں جو زلزلے کی شدت کو بھی برداشت کر سکتے ہیں اور لینڈس لینڈنگ سے بچنے کے لیے سڑک کے اطراف میں دیواریں بھی تعمیر کی گئی ہیں یقیناً اس پل سے پاکستان کی معیشت کو بہت فیدہ پہنچے گا اسی طرح کے پروجیکٹ سے ملک کی ترقی کا دارمدار ہوتا ہے یہاں جس بات پر سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے وہ ہماری عوام کی جہالت ہے جو جہاں بھی کوئی صاف یا خوبصورت جگہ دیکھتے ہیں تو اسے ضرور گندہ کرتے ہیں اس خوبصورت مقام پہ ان خوبصورت دیواروں پر چاکنگ کر کے یہ اپنے ملک کو خوبصورت نہیں بلکہ بدصورت بناتے ہیں اور ہر گزرنے والے فرد کو چاہے وہ پاکستانی ہو یا غیر ملکی ہماری جہالت کا اندازہ ضرور ہوتا ہے میرا اپنے سامعین سے یہ گزارش ہے کہ آپ کبھی کسی ایسے جگہ یا کسی بھی سیاتی مقام کو یوں گندہ نہ کریں کیونکہ یہ تہذی بیافتہ قوموں کا شعار ہرگز نہیں یہ بھی آلدگی کی ایک قسم ہے اور ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے تو ہمیں خود کو اور اپنے اردگرد کے ماحول کو صاف رکھنا چاہیے ملتی ہیں ایک اچھے ویڈیو کے ساتھ اپنا خیل رکھئے اللہ حافظ